موسیقی پھر ممتہ سرکار بنتی نظر آ رہی ہے تو وہیں اسم میں پہلی بار بی جے پی سرکار بنا سکتی ہے پچھلے پندھرہ سال سے ستہ میں رہے اسم میں کانگریس ستہ سے بے دخل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ تمیل آڈو میں دلچسپ تصویر ہے سیدھا مقابلات ڈی ایم کے اے آئی اے ڈی ایم کے میں ہے کانٹے کی ٹکر ابھی بھی دکھ رہی ہے کیرل میں لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ یعنی الڈی ایف کی سرکار بنتی نظر آ رہی ہے سب سے پہلا بات کرتے ہیں پشم بنگال کی یہاں ایک بار پھر سے ممتہ بینر جی سرکار بنانے جا رہی ہیں ایکزٹ پولز کے مطابق ممتہ بینر جی بنگال میں کلین سویپ کر رہی ہیں انڈیا ٹی وی سی ووٹر کے ایکزٹ پولز کے مطابق ممتہ بینر جی کی ٹی ایم سی کو 294 میں سے 163 سیٹیں مل سکتی ہیں وہیں لیفٹ اور کانگریس گڑ بندھن کو 71 سے 89 سیٹیں مل سکتی ہیں اس کے علاوہ بی جے پی کو 2 سے 6 سیٹیں ملنے کا نمان لگایا گیا ہے آج تک ایکزٹ پول کے مطابق پشم بنگال میں ممتہ بینر جی اور بھی بڑی جیت درج کرنے جا رہی ہیں آج تک کے پول کے مطابق ممتہ بینر جی کی پارٹی کو 233 سے 253 سیٹیں ملنے کا نمان ہے اے بی پی کے ایکزٹ پول میں ٹی ایم سی 63 لیفٹ 126 بی جے پی ایک انہ کے خاتے میں چار سیٹیں جبکہ نیوز نیشن کے سروے کے مطابق ٹی ایم سی کو 151 سے 155 سیٹیں لیفٹ اور کانگریس گڑ بندھن کو 132 سے 140 سیٹیں اور بی جے پی کو دو سے چار سیٹیں ملنے کا نمان ہے ایک سے تین سیٹیں انہ کے خاتے میں جا سکتی ہیں ترنمول کا کہنا ہے کہ پشم بنگال میں آم لوگوں کے سمرتن کی وجہ سے ان کی سفلتہ تیہ ہے وہیں سی پی ایم بھی بنگال اور کیرل میں سفتہ پانے کے دعوے کر رہی یہ اچھی ہے کہ پی ایک ہے جو بھی ہے خارجیت یہ پوڑا اس کا یہ شرے پیشتہ ہے تو جائے گا پورے پارٹی کو جنرل سیکرٹری ہم ہیں وہ الگ بات ہے لیکن اس کا وجہ سے نہیں پوری پارٹی ہے کہ کام کاج کے وجہ سے جو بھی نتیجہ آئیں گے وہ آئیں گے کیرل میں نسچت روپ سے ہر بار پانچ سال کے بعد بدلہ باتی یہ پورا ڈپینڈ کرتا ہے کب کیا اگزٹ پول کتنے سیٹوں پہ کیا کتنے لوگوں سے بات کی اب یہ اس لیے تو اگزٹ پول تو اگزٹ پول ہی ہے نا اب اسم کی بات کریں تو یہاں انڈیا ٹی وی سی بوٹر کے اگزٹ پول کے مطابق ارسم میں بی جے پی کو 53 سے 61 سیٹیں کانگریس کو 37 سے 45 سیٹیں اے آئی او ڈی ایف کو 14 سے 22 سیٹیں آنے کے خاتے میں 6 سے 14 سیٹیں جاتی دیکھ رہی ہیں آج تک ایکسس کے اگزٹ پول کے مطابق یہاں بی جے پی کو 89 سے 93 کے بیچ کوئی آنکڑا سیٹوں کا کانگریس کو 26 سے 33 اے آئی او ڈی ایف کو 6 سے شونی کے بیچ میں یعنی کوئی بھی سیٹ نہ ملے ایسا بھی ہو سکتا ہے وہیں آنے کے خاتے میں ایک سے چار سیٹیں اے بی پی اگزٹ پول کے مطابق بی جے پی کو 81 سیٹیں کانگریس کو 33 یو ڈی ایف کو 10 آنے کے خاتے میں 2 سیٹیں اُدھر چانک کے ٹوڈے اگزٹ پول کے مطابق بی جے پی کو 90 کانگریس کو 27 سے 34 کے بیچ اے آئی او ڈی ایف کو 12 اور آنے کے خاتے میں دو سیٹیں آدھکتم جا سکتی ہیں ترون گوگوئی نے امیر جتائی کے اصم میں پھر سے کانگریس کی سرکار بنے گیا اور وہاں کوئی ستہ بیرودھی لہر کام نہیں کرے گی اکتی ہوگی اکتی ٹوڈا ڈی ا Fred vanہ کے لوگ کنگریز کی کاریرکال میں کافی آسانتی میں تھے تو اس سے باہر نکلنے کے لیے لوگوں نے مان ٹائر کیا تھے اور اسی حساب سے پریبتن کے لیے بکاس کے لیے لوگوں نے بی جی پی پاکس میں اپنا ماددان دیا اور یہ آپ کو اگلی 19 میں تک کم سے کم جو کاؤنٹنگ کی سمجھ تک آپ کو انٹیزار کرنا پڑے گا فرمیلیٹی کمپلٹ ہونے کے لیے تو یہ تو اس پسٹ ہو گیا تمیل نادو کے ایکزٹ پول کی بات کریں تو آج تک ایکسس ایکزٹ پول کے مطابق ڈی ایم کے اور گڑ بندھن یعنی کانگریس کو ایک سو چوبیس ایک سو چالیس سیٹیں مل سکتی ہیں جبکہ اے آئی اے ڈی ایم کے کو نوازس ایک سو ایک کے بیچ بی جی پی یہاں تین سیٹوں پر آ سکتی ہے اور ان کے خاتے میں آر سیٹیں جا سکتی ہیں انڈیا ٹی وی سی ووٹر کے مطابق ڈی ایم کے کانگریس گڑ بندھن کو اٹھتر سیٹیں اے آئی اے ڈی ایم کے کو ایک سو انتالیس سیٹیں بی جی پی کو کوئی سیٹ نہیں اور ان کے خاتے میں سترہ سیٹیں جا سکتی ہیں اور اب کیرل کی بات کریں تو یہاں سروے کے مطابق ایک بار پھر سے سرکار بدلنے جا رہی ہے آج تک کے سروے کے مطابق کیرل میں لیفٹ گڑ بندھن کو بڑھت ملتی دکھ رہی ہے جس میں ایل ڈی ایی ایف کو اٹھاسی سے ایک سو ایک سیٹیں ملتی دکھ رہی ہے جبکہ کاؤنگریس کے گڑ بندھن یو ڈی ایف کو اٹھاس سے اٹھالیس سیٹیں ملنے کانومان ہے بی جے پی کو تین سیٹیں ادھکتہ مل سکتی ہیں انڈیا ٹی وی سی ووٹر کے سروے کے مطابق ایل ڈی ایف کو اٹھاتر سیٹیں ملنے کانومان ہے UDF کو 58 سیٹیں ملتی دکھ رہی ہیں جبکہ BJP کو 2 سیٹیں اور انہے کے خاتے میں 2 سیٹیں جاتی دکھ رہی ہیں وہاں پھونڈو چیری کی بات کریں تو یہاں بھی سروے کے مطابق سرکار بدلتی دکھ رہی ہیں انڈیا ٹی وی کے سروے کے مطابق 30 میں سے کانگریس ڈی ایم کے گھڑ بندھن کو 14 سیٹیں مل رہی ہیں جبکہ ستہ دھاری انہار کانگریس کو 9 سیٹیں ملتی نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ اے آئی اے ڈی ایم کے کو 5 تو انہے کے خاتے میں 2 سیٹیں ملتی دکھ رہی ہیں آج تک سروے کے مطابق ڈی ایم کے گھڑ بندھن کو 15 سے 20 سیٹیں انہار کانگریس کو 8 سے 12 سیٹیں ملنے کانومان دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ اے آئی اے ڈی ایم کے کو بھی 1 سیٹیں مل سکتی ہے یہ 4 تک آنکھلا جا سکتا ہے جبکہ انہے ہو سکتا ہے کہ ادھکتاً 2 سیٹیں حاصل کر لیں سیٹیں کانومان ہے کہ ڈی ایم کے کانگریس گھڑ بندھن کو 14 سیٹیں اے آئی اے ڈی ایم کے کو 5 آنکھے خاتے میں 2 سیٹیں جا سکتی ہیں انڈیا ٹی وی کے سروے کے مطابق ڈی ایم کے کانگریس گھڑ بندھن کو 15 سے 20 سیٹیں انہار کانگریس کو 8 سے 12 اے آئی اے ڈی ایم کے کو 1 سے 4 آنکھے خاتے میں 2 تو اب ایک بار پھر سے پشم بنگال کی بات کرتے ہیں یہاں پر جس طریقے کے ایکزٹ پول سامنے آیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ٹی ایم سی یہاں پر ایک بہت بڑے سکیل پر جیت درج کرنے جا رہی ہے جس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ 294 میں سے وہ 254 سیٹیں تک 55 سیٹیں تک حاصل کر لے جائے اگر ایسا ہوتا ہے تو اپنے آپ میں یہ ایک کلین سویپ کی طرح آنکھڑا ہوگا یہ بلکل اسی طریقے سے ہوگا جیسے دلی میں 70 میں سے 66 سیٹیں ایک پارٹی کے خاتے میں چلی جاتی ہیں تو کیا پشم بنگال میں بھی اسی طریقے کا ایک جنون دیکھنے کو ملے گا اور بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر انٹی انکمبنسی فیکٹر دھتا ثابت ہو جائے گا یعنی بلکل پیچھے چھوٹ چکا ہوگا اگر ٹی ایم سی واپس اسی آنکھڑے کے ساتھ سرکار میں آتی ہے موسیقی